اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تقرار کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو قرآن کا درست دیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث میں دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ ایک دوسرے کو درست دیتے ہیں یعنی کہ قرآن کے علوم و معارف پر مذاکرہ و مباحثہ کرتے ہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کا باہم دورہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں تو یہ دونوں ہی مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی کام محمود و مستحسن ہیں جو اللہ کی خصوصی رحمت و رضا مندی کا باعث ہے